نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا سکارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کی فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں ویسے تو بہت سارے آپ لوگ کے فرمائشیں آتی ہیں لیکن میں کچھ ہی فرمائش آپ کی پوری کر باتا ہوں لیکن سب کی فرمائش کو آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی ضرور پورا کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کی پیپر بیگ بنائنے کا بیابار کیسے کریں کیسے مہینے میں لاکھ سے دو لاکھ تین لاکھ جتنا کمانا چاہے کما سکتے آپ آپ کی انویسٹ کے اوپر ہے اور آپ کی محنت کے اوپر ہے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ سنرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبائیں اور سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہنچیں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیا آپ جو میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی دوست بھی اس ویڈیو سے لاب لے سکے فیس بوک واٹس اپ آپ کسی سے بھی آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں دوستوں آج کی جوانے میں جب ہم دیکھتے ہیں پریہ ورن کو لے کر جو پریہ ورن کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے پولیتھین کو بڑا خطرہ مانا جا رہا ہے یہ سچ بات ہے حالی میں کئی جگہ جیسے کہ ہو گیا اتراکھن ڈلی مہاراز سمیت بہت سارے راج ہیں یہاں پالیتھن جو ہے پوری طرح سے بین ہے اس کے چلتے جو ہے ڈیزائنر پیپر بیگ یا پیپر کیری بیک اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں اتنی تیجی سے بڑھ گئی ہے کہ آپ کھولیے پیسہ ہی برسے گا آپ سنا ہوگا پیسہ برسے گا تو اس میں پیسہ برستے ہیں دوست کو بہت پیسہ ہے پلاسٹک بند ہو چکا ہے ہر کسی کو تھیلی کی ضرورت ہوتی آپ بنائیے پیپر بیک اور لاکھوں کھوائی ہیں مہینے میں تو دوستو کیا ہوتا ہے پیپر بیک جیسے کی نام سے جاہر ہے کہ کاغج یا پیپر کے ذریعے سامان رکھنے کا تھیلہ بنانے کا بزنس ہی پیپر بیک میکنگ بزنس کہلاتا ہے اس طرح کے بیگ ہاتھ سے بھی بنائے جا سکتے ہیں حالانکہ ان کی پروڈیکٹ اور کالیٹی کی اپنی سیمہ ہوتی ہے اب بڑتی ڈیمانڈ اور پریسلن کے چلتے انہیں بنانے کی مشین آنے لگی ہے ان مشینوں کی مدد سے بنائے گئے بیگ بہت آکرشک ہوتے ہیں یہی کاران ہے کس بیگ کی ڈیمانڈ تیجی سے بڑھ رہی ہے یہ بزنس پانچ لاکھ روپے کی لاغت سے شروع ہو سکتا ہے یہ بزنس کو جو ہے آپ جو ہے پانچ لاکھ سے کم میں بھی گھرے لو بھی شروع کر سکتے ہیں بینہ پیسے کے لیکن جس پیک کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کیا ہے آپ کو محنت بھی کم ہے اور کمائی ڈھیرو ہے اور آپ کو جو ہے سرکار کے دوارہ آپ کو جو بہت ساری جو سب چیٹی مل سکتی ہے تو آپ اگر بلکل پیسہ نہیں ہے تو ہاتھ سے بنا کے ایسے بھی آپ چلو کر سکتے ہیں میں آگے آپ کو بتاؤں کی کیسے کیلو ملتا ہے اور کیسے کیلو بھیگتا ہے اس بارے ہم سمپونجان کر رہے دوں گا پیپر بیک بنانے کی مشین پیپر بیک میکنگ مشین کی کیمت لگ بھگ جو ہے دو دشملہ پانچ لاکھ سے شروع ہو کر سات لاکھ تک جاتی ہے ساڑھے تین لاکھ تک کی کیمت میں آپ چھوٹی یونٹ لائک مشین خرید سکتے ہیں نویڈا میں پیپر میکنگ یونٹ چلانے والے جو ہے ہمارے گانکار ہے انہوں نے بتایا کی مارکیٹ میں سستی مشین بھی ہے حالانکہ ان میں جروری فیچر کا بھاؤ ہوتا ہے ساڑھے تین لاکھ کی لاغت میں آپ کو جو ہے ٹھیک تھاک اٹیچمنٹ کی مشین مل سکتی ہے جب بھی پیپر بیگ مشین خریدے تو اس میں کچھ فیچر ضرور دیکھیں دوستو ڈبل کلر فلیکسو پرنٹنگ یونٹ اٹیچمنٹ مین ڈرائیو کے لیے تین ہارس پاور کا موٹر سٹیریو ڈیزائن روڈ فلیکسو پرنٹنگ یونٹ اٹیچمنٹ مین ڈرائیو کے لیے تین ہارس پاور کا موٹر سٹیریو ڈیزائنر رول فلیمنگ فارمنگ ڈائی یہ سب ہونا چاہیے راو مٹیریل جہاں دوستو راو مٹیریل مشین خریدنے کے بعد اب باری آتی ہے پیپر بیگ بنانے کے یوز ہونے والے راو مٹیریل کی عام طور پر اس میں تین سامغری کا یوز ہوتا ہے جانکار کے مطابق ٹھیک ٹھاک پروٹیکٹ کے لیے آپ کو ایک سے ایک دشملہ پانچ لاکھ روپے تک کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ ایک سے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کی آپ کو ضرورت پڑے گی کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جب آپ یہ بزنس چلو کریں تو آپ کے دھماغ میں سب کلیر ہے سفید یا کلرڈ پیپر رول چاہیے آپ کو رول ملے گا آپ کو سفید رول مل جائے گا یا کلرڈ جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں فلیکسو کلر اور پولیمر اسٹریو جہاں دستو فلیکسو کلر چاہیے اور پولیمر اسٹریو جو ان میں سے پیپر رول جو ہے آپ کو جو ہے پیٹالیس سے پچاس روپے پرتی کلو ملے گا یا دستو چالیس سے پچاس یا پھر پیٹالیس سے پچاس ایسے آپ کو مل جائے گا فلیکسو کلر جو ہے آپ کو جو ہے وہ دو سو روپے لیٹر اور پولیمر اسٹریو جو ہے دو روپے پرتی سینٹی میٹر پڑے گا تو یہ قیمت ہے میں آپ کو بتا رہا تھوڑ بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے اسٹریٹ کے حساب سے بدل جائے تو تھوڑا بہت فرق آئے گا زیادہ فرق نہیں آئے گا تو پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس میں جو ہے پیپر رول جو ہے وہ پیٹالیس سے پچاس روپے پرتی کلو ملے گا آپ کو فلیکسو کلر جو ہے وہ دو سو روپے لیٹر اور جو ہے پولیمر اسٹریو جو ہے دو روپے پرتی سینٹی میٹر پڑے گا تو یہ ہو گیا ساماغری کتنی ہو سکتی ہے انکم یہاں دوستو جہاں تک کی پروفیٹ کی بات ہے تو ایک پیپر بیگ پر لگ بھگ دس پیسے کا پروفیٹ ہوتا ہے ہاں دوستو دس پیسے کا پروفیٹ ہوتا ہے ایک مشین ہر منٹ میں ساٹھ بیک ساٹھ پیپر بیک تیار کرتی ہے ایک منٹ میں ساٹھ اس حساب سے ہر منٹ جو آپ چھے روپے کی اور ہر گھنٹے میں تین سو ساٹھ روپے پرتی جو ہر گھنٹے میں جو آپ جو ہے قریب جو ہے تین سو ساٹھ روپے پروفیٹ ہوگا دیکھیں دوستو ایک گھنٹے میں تین سو ساٹھ روپے پروفیٹ ہوگی آپ اگر دن میں آڑ گھنٹہ مشین چلاتے ہیں مالو آڑ گھنٹہ چلاتے وہ بھی ایک مشین کی بارے مولنا ہوں دوستو اگر آپ نے دو لے لیتا پھر ڈبل سمجھ لیتین لیتو ٹریبل سمجھ لیتے پروفیٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے 2880 روپے اور اس گھنٹے سے مہینے میں قریب 72 سے 75 ہزار ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پریابت ڈیمانڈ ہو تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کم سے کم ستر سے پچھتر ہزار اچھی ہزار آسانی سے آپ کم آ سکتے ہیں بہت بڑی ہے بزنس ہے میں آپ کو شروع صحیح کہنا ہوں کہ یہ بزنس بہت فائدہ مند کا ہے آج کی ڈیٹ میں جب پوری سن بند ہو گئی ہے تو ہر جگہ تھیلی کی ضرورت ہے تو جو یہ ہے پیپر جو ہے تھیلی ہے پیپر بیگ ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ اور مارکٹ پاریاں ورن کو لے کر آ رہی جاگ رکھتا کہ چلتے پیپر کیری بیگ کی ڈیمانڈ میں تیجی سے اتنی تیجی سے جو ہے جو بزنس کو جو بڑھاوا ملا ہے کی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو جس طرح سے کمائی بتائیے کئی راجے کی اور سے پولیتین اور پلاسٹک بیگ پر پابندے کے بعد کچھ سالوں میں اس کی مانگ تیجی سے بڑھتی ہی جا رہی ہے صرف ڈلی اور آس پاس کے علاقے میں ہی پیپر بیگ کی ڈیمانڈ میں بیتے کچھ سالوں میں دو بیس فضلی سالانہ کی در سے جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتے جاری ہے اس کے علاوہ وزش میں بھی اس بیک کو ٹھیک ٹھاک ڈیمانڈ آ رہی ہے تو دوستو دیکھئے اتنا بڑی ہے وزنس ہے آپ اس کو کیجئے کمائی ہی کمائی ہے کوئی لاؤس نہیں ہے اب ڈیمانڈ کی بات جہاں تک رہی تو آپ یا تو دیکھئے بہت بڑی بڑی اتنی ہر اتنی اپنی بھارت میں اتنے زیادہ بڑے بڑے سٹور کھولے ہوئے ہر سٹور میں آپ چاہے کمڑا دینے جاؤ تو بھی آپ کو ایک بیک دیں گے تو وہاں پہ آپ کونٹرٹ کیجئے ان سے ٹینڈر بھریے ان سے بات کیجئے ان کا ڈیزائن لے کے ان کو دیجئے ہاتھوں ہاتھ لے دیں گے راشن کی دکان میں جائیے راشن کی اگر آپ بلکل لو اگر ہاتھ سے بنانا چاہے ہیں تو تو بھی آپ کے پاس پیسے برسے گا کیا آپ جو نزدیک کے راشن کی دکان میں سل جا رہا ان کو بولے کہ بھائی میں آپ کو جو ہے بنا کے دوں گا تو بھی پیسے ہی پیسے برسے گا دوستو بزنس کیجئے بہت پیسہ ہے تو امید کرتا ہوں دوستو جو ہے آپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہوگی دوستو جہاں تک مشین کی بات رہی تو جو ہے نیٹ میں بہت ساری سائیڈ ہے علی سائیڈ ہے اور دو تین سائیڈ ہے آپ جیسے کی جیسے آپ اس میں ٹائپ کریں گے پیپر بیک مشین کا ترنت آپ کو آ جائے گا تو میں نے آپ کو موٹے موٹا بتا دیا ہے کہ اچھی کولیٹی کر لیں گے تو 3.5 لاکس کے اس پاس جو بیسٹ جس میں سب کچھ ہوگا اپ ٹوڈیٹ ہوگی موسیق مل جائے گی تو دوستو آپ کو جان کری ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب خمال مانگڑے کو اس کائرگرم سے جانے کے اجازت دیجئے نوشکار